موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحی ہے علیک وما کنت لدےہم اذ یلقون اکلامہم ایہم یقفل مریم وما کنت لدےہم اذ یخت سمون اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک وکلمت من حسمه المسیخ عیس ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویقلم الناس فی المہد وقالم ومن الصالحیت اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا جا صلی وسلم دائماً نبدا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا اور اس میں ارشاد ہوتا ہے ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی باتیں ہیں جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں تو آپ اس وقت وہاں جلوہ افروض نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ قرآن دازی سے فیصلہ کریں کہ ذالت مریم کی کفالت کون کرے گا جب اس بات پہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروض نہیں تھے اس واقعہ کے بیان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پہ پیش فرمایا قرآن حکیم نے کہ جب آپ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حرف بحرف درست ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ تو آپ سے کممبیش پانچ سو سال پہلے کا واقعہ ہے وہاں آپ جلوہ افروض نہیں تھے نہ کسی سے آپ نے سنا نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے تو متعلیہ نہیں فرمایا آپ تو امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم یا کسی استاد یا کسی مدرسے میں حضور تشریف نہیں لے گئے کہ کہیں سے سنا ہو کسی واقعات نگار نے آپ سے کوئی بیان نہیں کیا کہ کہیں سے آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ سو سال پہلے کا واقعہ جب آپ حرف بحرف صحیح بیان کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے اور ان لوگوں کے لئے امور غیب میں سے ہے گزر چکی ہے بات اور اس کو جاننے کے ذرائع موجود نہیں ہے غیب کہتے ہیں ما غابہ عن الحواس وہ چیز جو جاننے کے ذرائع ہیں حواس ہیں ان سے اوجل ہو ان سے ورا ہو تو پانچ سو سال واقعہ کو اس تصدیق کے ساتھ کہ یہ حرف حرف سچا ہو بیان کرنا امور غیبیہ میں سے ہے اور اللہ اپنے انبیاء کو امور غیبیہ پر بذریہ وی مطلع فرماتا ہے ہر نبی اپنی ساری تعلیمات برائے راست رب العالمین سے حاصل کرتا ہے اور یہ بھی نبوت کا بہت بڑا موجزہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا کسی سے معلومات کا زخیرہ حاصل نہیں کرتا بلکہ نبی کی ساری تعلیمات اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کو باعتباہ نبوت یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ انہیں علم لدنی عطا ہوتا ہے اور برائے راست اللہ کریم سے علوم کے خزانے پاتے ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں امت میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں جو یہ نعمت ملتی ہے اسے کرامت کہا جائے گا اور کراولی کی کرامت باعتباہ نبی ہوتی ہے نبی کی وساطت سے ہوتی ہے نبی کی اتباہ اور غلامی سے ملتی ہے اس لئے نبی کے فعل کو موجزہ کہا جاتا ہے فعل اللہ کا ہوتا ہے صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور موجزہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی عقل کو آجز کر دیتا ہے عقل اس کی لم یا وجہ یا سبب دریافت نہیں کر سکتی اس لئے اسے موجزہ کہا جاتا ہے اور وہی موجزہ اگر ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو ولی کی نسبت سے وہ کرامت کہلائے گا کام ویسا ہی ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے صادر ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور موجزہ اور کرامت کا کہ صدور کا ایک معاملہ یاد رکھیں نبی کی نبوت کے دلال یا موجزات کس لئے ہوتے ہیں نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے حق کو ثابت کرنے کے لئے اور باطل کو شکست دینے کے لئے اسی طرح ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ ایک آکے حق کے لئے ہوتی ہے شوبدے میں اور کرامت میں یہی فرق ہے ایک مداری کتنے شوبدے دکھاتا ہے اسے ہم کرامت نہیں کہتے اس لئے کہ وہ حصول رزق کے لئے شوبدہ بازی کرتا ہے ایک فن سیکھتا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھا دیتا ہے لیکن اس سارے کام سے مراد حصول رزق ہوتا ہے پیسے جمع کرنا ہوتا ہے اس کی روزی کا سبب ہے کرامت وہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کو دینی مشکلات ہیں یا کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے یا لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی بندہ ان کی گمراہی سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسے افعال صادر کراتا ہے کہ لوگ اس کی طرف تو دین پر لوگ سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو تفایل لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہمارے ہاں مسئیبت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل اللہ کے واقعات کلم بد کی ہیں اور یا اللہ کی حقائیات لکھی ہیں یا تاریخ لکھی ہے وہ خود اس فن سے اور تصوف سے اور کرامت اور شعب دے کے فرق سے اس سے نابل تھے جانتے نہیں تھے تو ایسے امور جنہیں ولی اللہ اچھا بھی نہیں سمجھ تھے اسے انہوں نے کرامت کے شمار میں لکھا ہے جو ان کی کرامات تھیں انہیں لوگ سمجھ ہی نہیں پائے تو نبی کا یہ موجزہ ہوتا ہے کہ نبی علوم براہ راست رب جلیل سے حاصل کرتا جیسے یہاں اشارت فرمایا جاں رہا کہ میرے حبیب یہ امور غیبیاں ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو بذر یا غی سکھائی جا رہی ہیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قرآن دازی کر رہے تھے جب مریم علیہ السلام کا آیا واقعہ اور ان کی کفالت کا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی کفالت کروں گا اور حضرت زکریہ کے گھر ان کی خالہ بھی تھی لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے وقف کر دی گئی تھی اور ہر شخص کی خواش تھی کہ یہ سعادت مجھے ملے اور میں ان کی خدمت کروں تو سب نے عرض کی کہ حضرت آپ یہ نہ کریں اب یہ رشتوں والی بات تو نہیں کہ آپ کی اہلیہ کی بھانجی ہے یہ تو اللہ کی مہمان ہے اور جسے اللہ سعادت دے تو اس پر ان لوگوں نے قرآن دازی کی اور انہوں نے اپنے کلم ڈالے پانی میں دریا قرآن دازی اب بھی بہت عام ہے شریعت اسلامیہ میں قرآن دازی کا جواز بھی ہے اور قرآن دازی حرام بھی دو صورت ہیں قرآن دازی کی ایک صورت یہ جو روز مر ہم دیکھتے ٹیلی فون والے قرآن دازی کر رہے ہیں اور کسی اور چیز کے بیچنے والے گاڑیاں بیچنے والے قرآن دازی کر رہے ہیں وہ قرآن دازی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں جب قرآن دازی ہوتی ہے تو کسی ایک کو کار مل جاتی ہے اور باقی خالی رہ جاتے ہیں تو یہ حرام ہے اور یہ جوا ہے حلال قرآن دازی وہ ہے جیسے دو بھائی ہیں ان کے کھیت مشترک ہیں اب انہوں نے دو حصے بنا دی یہ برابر برابر اب کون سا حصہ کس کو جائے اس میں اگر قرآن ڈالا جائے تو یہ جائز ہوگا چونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں وہ جوہ نہیں ہے ایک چیز میں چھے ساتھ بندے حصے دار ہیں اس چیز کے برابر برابر ساتھ حصے آپ نے کر دی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کون سا حصہ کون لے گا اس پہ اگر قرآن ڈالا جائے تو وہ جائز ہوگا کہ سب کو ان کا حق برابر ملتا ہے صرف اس بات پہ جگڑا نہ ایک مل جاتا ہے تو وہ جائز ہوگا لیکن یہ جو روز مرہ قرآن آیا ہوتا ہے اخباروں پہ اور اس پہ ٹیلی وین پہ کہ آپ فلان جگہ پہ فلان نمبر پہ کال کریں تو قرآن دازی میں آپ کو شامل کر لیے جائے گا اب بظاہر تو یہ ایک ٹیلی فون کال ہی کرنی ہے لیکن وہ ٹیلی فون کار جو ہے اس پہ زیادہ پیسے چارج ہوتے ہیں ٹیلی فون کمپنی بھی اس میں سحصہ لیتی ہیں اور وہ قرآن دازی والے بھی اس میں سحصہ لیتے ہیں پھر پانچ سات لاکھ آدمیوں نے کال کر دی اب قرآن نکلا پانچ آدمیوں کا تو چار لاکھ چھانویں ہزار بندوں کا مال تو ضائع ہو گیا تو یہ جوہ ہو جائے گا اور یہ حرام انہوں نے قرآن یہ ڈالا کہ کس کو کفالت ملے گی اور آپس میں بڑا شور شرابہ ہوا پھر وہ قرآن بھی حضرت زکریہ علیہ سلام کے نام نکلا اللہ یبشر کہ وَاُقَلِمَةٍ مِّن حِسْمُهُ المسیخُ عِيسَ ابن مریم وَجِيحًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِخِينَ جب حضرت مریم جوان ہوئی اس کا فعلت میں ان کے وہاں رہائش کا واقعہ پہلے گزر چکا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام بہت محتاط طریقے سے انہیں رکھتے تھے اور جب کہیں ادھر ادھر جاتے تو ان کے کمرے کو تعلہ لگا کر جاتے تھے لیکن جب واپس تشریف لاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو ترہ ترہ کے میواجات موجود ہیں اور ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے تو پوچھا کہ مریم آپ کو یہ چیزیں کون دے جاتا ہے فرمایا اللہ کی طرف سے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے رزق دیتا ہے جب وہ جوان ہوئی تو حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا انہوں نے حضرت مریم سے بات کی اور انہیں فرمایا یا مریم و ان اللہ یبشر و کے بے کلمات من حسم المسیح ویس ابن مریم کہ اے مریم اللہ کریم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہوگا اسے برائے راست ذات باری پیدا فرمائیں گے اس میں جو مروجہ طریقہ ہے جو سنت الہیہ ہے کہ عالم اصباب میں اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے اس میں اس کا والد نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا عطا ہوگا جس کا عیسی جس کا نام مسیح لکب مسیح ہوگا اور نام عیسی بیٹا مریم ہوگا دنیا میں بہت نام ور اور آبرو مند ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے عظمت والے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگی ہے یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبوت صرف مردوں کو عطا ہوئی ہے کوئی خاتون نبیہ نہیں لیکن فرشتہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کا پیغام سنا رہا ہے اور ایک خاتون کو سنا رہا ہے جو ولیہ ہیں تو یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں اللہ کی طرف سے القا یا الہام ہونا بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا جیسے اللہ کریم فرماتا اوہ انا الہ ام میں بات ڈال دی کہ ولی اللہ کو اللہ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے اور ولی اللہ سے فرشتہ بھی ہم کلام ہو سکتا ہے وہ فرشتے کی کلام سن سکتا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ سلام کے پاس بھی تو فرشتہ ہی وحی لاتا ہے اور دین سارے کا سارا فرشتے کی لائی ہوئی وحی تو ہے اللہ کا فرشتہ اللہ کی وحی لائی نبی کریم صلی اللہ سلام کے پاس ولی اور نبی کے الہام یا ولی کے کشف یا نبی کے کشف میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بات نبی سمجھتا ہے یعنی جو بتائی جاتی ہے وہ تو جو ولی کی طرف الہام آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے جو نبی کی طرف آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے اگر ولی کو فرشتہ بات بتاتا ہے وہ بھی حق ہوتی ہے فرق کہاں ہے ولی نہیں ہوتی وہ بھی حق ہوتا ولی با اتباع نبی اس مقام پر پہنچتا ہے اور غلطی کا اعتمال رہتا ہے جو الہام ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے جو بات فرشتہ پہنچاتا ہے حق ہوتی ہے لیکن جب ولی اسے سمجھتا ہے تو سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے یہاں ولی کے معصوم ہونے کی زمانت نہیں کہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی اس لیے ولی کا کشف ولی کا الہام تابع ہوتا ہے نبی کی شریعت کے اگر کسی ولی کو کشف ہوا کسی کو الہاما کوئی بات الکا ہوئی اور وہ شریح حدود کے اندر ہے تو اس ولی کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں ہوتا لیکن خود صاحب کشف جو ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر اس پر عمل نہ کرے تو دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور خربی بھی ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا کشف یا اسے جو بات القا ہوئی یا اسے جو بات فرشتے نے بتائی وہ ان حدود کے اندر ہو جو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ مقرر فرمائی ہے اگر ولی کا کشف یا الہام نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی بات سے ٹکرائے گا تو ولی کا کشف باطل ہوگا نبی کی بات حق ہوگی تو نبی کا صلی اللہ کشف ہونا فرشتوں کو دیکھنا ولی کا فرشتوں سے بات کرنا یہاں صلی اللہ تھے یہ ولیت تھیں اور فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نے انہیں خوش خبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا لقب مسیح دنیا دنیا میں بھی معروف انسان ہوگا عظیم انسان ہوگا اور دیکھ لیں کہ اگرچہ اس وقت کے لوگوں نے ان کا اتباہ نہ کیا بعد کہ عیسائی گمراہ ہوگئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت تو گونج رہی ہے قرآن کریم نے بھی انہیں کتنی عظمت دی اور امت مسلمہ بھی کتنے احترام سے ان کی نبوت کا اقرار کر کہ محبت ہوں گے دنیا عالم اسباب ہے ہر کام سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے لیکن اس میں استثناء بھی پائی جاتی ہے اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم اپنی سنت کو تبدیل نہیں فرماتے یہ سنت اللہ ہے کہ دنیا میں سبب ہو اب قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اولاد تو دے دی لیکن بغیر سبب کے نہیں دی جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ جا کر دم کر دو یعنی جب بغیر باپ کے اولاد ہو رہی ہے تو جبرائیل امین کے دم کرنے کی کوئی احتیاج تو نہیں ہے اللہ اس کا موتاج نہیں لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ وہ خود بھی عالم اسباب میں اس سبب کو نہیں چھوڑتا اس نے سبب پیدا فرما دیا وہ خود مسبب اسباب ہے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کر دم کر دو تو یہاں جو ہمارے ہاں ہے کہ جو شخص نکمہ ہو جائے کام کام چھوڑ دے کہتے ہیں یہ ولی ہو گیا یہ تو اسباب اس نے چھوڑی دیئے اسباب چھوڑ دینا گستاخی ہے قرب الہی کی دلیل نہیں ہے دنیا کو عالم اسباب اللہ نے بنایا ہے اور جو جتنا مکرب ہوتا ہے وہ اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی میند دوسروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے زیادہ خلوص سے کرتا ہے جائز اور حلال وسائل اور جائز اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب چھوڑ کر بیٹھ رانے والا یا پاگل ہوتا ہے اگر اس کا دماغ کام نہیں کرتا پاگل ہے تو مرفوع القلم ہے اور جان بوجھ کر کرتا تو یہ ترک سبب بھی ایک سبب ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا وہ جی بڑا بزرگ ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا تو بس اللہ اسے روز اللہ کب دیتا ہے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ بیٹھ ہے وہ آکر محنت کرتا شاید پچاس روپے یا سور روپے دیڑی کماتا ویٹ کر پانچ ہزار دس ہزار کمال تیلوگ آکے شرین دے جاتے ہیں تو کب سبب چھوڑا اس نے اس نے ایک مکر کیا کہ ترک سبب کوئی سبب بنا لیا تو ولایت عدم اطاعت کا نام نہیں ہے ولایت کمال اطاعت کا نام ہے کہ دوسروں کی نسبت زیادہ مطی ہوتا ہے تو ترک سبب تو خود اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا ہاں یہاں استثناء ضرور رکھو دنیا کے ہر عمر میں استثناء موجود ہے میں نے ایک دفعہ مستثنیات کو جمع کرنے کی کوشش بھی کی تھی میں نے بہت سے جمع کی کہیں لابریری میں پڑے ہوں ہر شعب زندگی میں استثناء تخلیق تک میں موجود ہے یہ ہی دیکھ لیں کہ باپ اور ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے خاتون سے بندہ پیدا ہوتا ہے اما ہوا کو آدم علیہ سلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا یہ مشیعت باری ہے نا اور اسباب کے خلاف قدرت باری ہے ایک طریقے کے خلاف کہ اللہ مجبور نہیں ہے کسی طرح کرے مستثنیات اس لئے ہوتے ہیں کہ قدرت باری ثابت ہو جائے کہ اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے وہ مجبور نہیں ہے یہ اس نے اپنی پسند سے ایک طریقے کار بنا دیا اسباب اس نے بنا دیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس والدہ تو ہے والد نہیں ہے قدرت کاملہ ہے اللہ کی اور بھی دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی جانور کے ناک میں آپ پانی ڈالیں تو بلبلا اٹھے گا انسان کے ناک میں ڈال دیں تو بلبلا اٹھے گا مرنے لگے گا لیکن ہاتھی پانی پینے کے لیے پہلے سارا پانی ناک میں بھرتا اور پھر موہ میں اُڈیلتا استثناء ہے نا کہ ہاتھی کے علاوہ کسی جانور کے ناک پانی ڈال کے دیکھ وہ تڑپ اٹھے گا اس طرح سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں توام جانوروں کے دو پھر ہوتے ہیں کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی کسی کا پیٹ چاہ کر اجدہ کا ایک فیفرہ ہوتا ہے حالانکہ کتنا بڑا ہوتا سالم آدمی کو نگل جات اللہ قادر ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ہو ماں اور باپ سے نسل چلتی ہے لیکن دنیا میں خچر ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے جس کی ماں بھی بانج ہوتی ہے جس کا باپ بھی بانج ہوتا ہے خچر مادہ بھی بانج ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس کی نسل بچہ دینے کی ہمت لیکن نسل باقی ہے اور چل رہی تو اس کی قدرت کاملہ ہے اور اس میں استثناء جگہ جگہ پائے جاتے ہیں یہاں بھی یہ استثناء ہے کہ حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا اور محض اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرما اور نام بھی تجویز فرما دیا لکبی تجویز فرما دیا واقع خوش نصیب ہستی تھی اور اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ سلم کی سائی امت اور بندے مسلم مسلمان اگر اپنے آپ کو پہچانے تو ہر مسلمان اتنا اہم ہے اتنا عظیم ہے کہ اس کی زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل اللہ مرتب فرماتا ہے اس سے بڑی بندے کی عظمت کیا ہوگی کہ تجھے کب سونا ہے کب جاگ نا ہے تجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا تجھے کس طرح کا کام کرنا ہے کس طرح کا نہیں کرنا تجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا تجھے کس طرح عبادت کرنی ہے کس وقت کرنی ہے کس صورت سے کرنی ہے تجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا چاہیے تجھے کس طرح کمانا ہے یعنی ایک تیرے بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تیرے بزرگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تیرے عام مخلوق کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تُو کس طرح گھر بنا سکتا کس طرح نہیں کس کے ساتھ صلح کس طرح ہونی چاہیے کن شرائط پہ ہونی چاہیے جنگ کس طرح ہونی چاہیے کس کے ساتھ تُو لڑ سکتا ہے پیدا ہونے سے مرنے تک کہ زندگی کا سارا پروگرام بند مسلم مقار رب جلیل بناتا ہے تو بتاؤ اس سے بڑی اہم بات کیا ہو لیکن جب اکل پلٹتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کیا ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہماری آزادی سلب کار یا اپنی مرضی سے کار ہی کچھ نہیں سکتے لگی بندی زندہ کی ہے اس طرح جی ہو اب یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ ایک اسی کو قید سمجھتا ہے کہ یہ کیا مسلمانی ہوئی کلمہ کیا پڑھ لیا ہمارے پلے تو کچھ مینی رہا کوئی فیصلہ ہم کاری نہیں سکتے سارے فیصلے تیہ شدہ ہی ہمیں ملتے ہیں اور ایک بنا بنایا ٹائم ٹیبل ہے اس پہ چلنے پہ مجبور ہیں لیکن یہ غلط فکر ہے صحیح فکر یہ ہے کہ ایک مسلمان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ایک ایک کام کا ٹائم ٹیبل اللہ کریم بنا رہے ہیں کہ میرے بندے کو کوئی چیز نہ کھالے جو اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اس کے دونوں جہان کما دے کوئی ایسی بات نہ مو سے نکال سکے جو اس کا دین اور دنیا خراب کر دے تو اللہ کریم نے اپنا کرم فرما اسے کیا ضرورت تھی وہ ایک اپنا نصاب دے دیتا مرضی مانو مرضی نہ مانو ٹھیک ہے موج کو لیکن نہیں اس نے پورا ٹائم ٹیبل بندے مسلم کو اس کا مطلب ہے کہ کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو یہ کہہ دیتا ہے اب یہ بندے کی اپنی فکر ہے کہ وہ اس بات کو کس انداز سے سمجھتا ہے ہم سمجھتے مسئبت ہے اب پہلی نماز سے فارغ نہیں ہے مولا پھر شروع ہو جاتا ہے نماز کے لئے ایک تو اس نے مسئبت جالی ہوئی دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مشت غبار ہوں اور اللہ کائنات کا مالک خالق قادر اور مجھے بلاتا ہے کہ آج پھر بات کرو اب سمجھنے کا انداز ہے نا ایک سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئبت ہے اب پڑھ کے آئے ہیں پھر ازان ہو گئی پھر نماز کو بھاگ دوسرا سمجھ رہا ہے کہ میں تو ذرہ نا چیز تھا مجھے تو ایک عام چھوٹا سا کوئی افسر بھی اپنے پاس ایک سفید پوش بندہ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا کہتا اٹھ جاؤ یہاں سے لیکن اللہ کریم کی بارگاہ مجھ پہ کتنی مہربان ہے کہ میرے لئے اپنے بندے کو کھڑا کر دیا کہ بلاؤ ان لوگوں کو آ جاؤ میری بارگاہ میں حاضری دو جو پریشانی دکھ ہے وہ بیان کرو اور اس کا علاج بھی لے جاؤ مزید رحمتیں سمیٹھو خوشیاں سمیٹھو درد دل لے جاؤ سکون قلب لے جاؤ آ جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ اب دونوں کے سمجھ نہیں کہنا تو مومن کی تعریف نبی کریم نے یہ فرمائی کہ ایک نماز سے فائرہ ہوتا ہے تو اسے دوسری نماز کا انتظار لگ جاتا ہے کہ پھر کب ہوگی وہ لذت وصال جو اسے سجدے میں رکوع میں قیام میں ملتی ہے وہ پھر منتظر ہوتا ہے کہ پھر کب یہ لمحہ آئے کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں آدم تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلسل نماز میں ہی شمار ہوتا ہے جس نے ایک نماز ادا کی اب دوسری کا انتظار ہے اس کے دل میں کہ کب ازان ہو کب وقت ہو اور میں پھر جا کر سجدہ کروں تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ اللہ سلم کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلسل نماز ہی میں شمار ہوتا ہے گویا اس نے نماز پڑھنا بس ہی نہیں کہ صحابہ کی تعریف قرآن نے کی نا کہ تو انہیں جب بھی دیکھے گا تو وہ اللہ کی عبادت ہی کر رہے رکوع سجود ہی کر رہے حالان کہ صحابہ نے حکومتیں بھی کی جہاد کیے ممالک فتح کیے دنیا کے انتظام چلائے ممالک کے نظام بنائے عدالتیں میک میں ساری سیاست بھی کی تجارت بھی کی کاروبار بھی کی لیکن اللہ فرماتے تو جب دیکھ رکوع سجود ہی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر کام رکوع سجود ہی تھا اور ہمارے لئے یہ عبادات کے اوقات ہیں یہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ہمارا ہر کام رکوع سجود بن جائے سو فرمائے میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا اب دیکھو کیسی عجیب ہستی ہے کہ جس کا لقب بھی تجویز فرمایا جا رہا ہے نام بھی تجویز فرمایا جا بلادت سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بہت عظیم انسان ہوگا دنیا میں بھی اور بہت عظیم انسان ہوگا روز وہ اپنے انتہائی بچپن میں مہد میں پنگھورے میں ماں کی گود میں ننہ سا بچہ بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا کال قہولت عربی میں چالیس سال سے عمر زائد ہو جائے تو اسے قہولت کہا جاتا ہے چالیس سے آگے کی ساری عمر چالیس سے پچاس ساٹھ تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جب ہوا جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر تیس اور پینتیس کے درمیان تھی تو بچپن میں کلام کرنا کہ جب ابھی دو تین دن کا بچہ ہے اور وہ باتیں کرے اور باتیں بھی وہ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے مجھے والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا یعنی باتیں وہ کرے جو انتہائی دانش کی ہوں تو یہ تو موجزہ ہوا لیکن چالیس سال کی عمر کے بعد پھر باتیں کرنا کون سا موجزہ ہے چالیس بتالیس پچاس سال کے سارے لوگ تو باتیں کرتے یہ موجزہ اس لی ہو گیا کہ تیس پینتیس سال کی عمر میں تو ان کا رفع سماوی ہو گیا آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا یہودی ہم نے قتل کر دیا اور دوسروں نے کہا ہم نے سلیب پر لٹکا دیا اللہ نے فرما ما قتل ہو ما صلب ہو کسی نے قتل نہیں کیا کسی نے انہیں سلیب پر نہیں لٹکا دیا اور آسمانوں سے پھر اتار تو گویا آسمانوں سے جب اتریں گے تو اس وقت پھر جب دوبارہ لوگوں سے باتیں کریں گے تو پھر موجزہ ہو گیا اور اگر رفع سماوی نہ ہو یا جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا جی نہیں متوفی کا ورافع کا علیہ متوفی کا لفظ وفات کا لفظ واپس لینے کے لئے آتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ موت پر ہو لیکن اگر یہ مانا جائے جی وہ فوت ہو گئے اور ان کی روح اٹھا لی گئی آسمانوں پر تو ساری نجات جافتہ لوگوں کی لیین کو اٹھتی ہیں پھر اس میں عیسی علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہو یعنی مقربین جتنے بھی فوت ہوتے ہیں نیک بندے بخشی ہوئی روح ساری اللہ کی علیجین کو اٹھتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں پھر تخصیص تو نہ رہی کہ اللہ کے نزدیک ایک سال دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو اگر آسمانوں کا سال دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو عیسی علیہ السلام کے رفع سماوی کو تو دوہزار سال ہمیں ہے ایک دن پچاس ہزار سال اس کا مطلب ہے وہاں تو پہنچے انہیں کوئی دو گھنٹے چار گھنٹے گزرے ہوں گے تو عمر طبی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب نزول ہوگا تو وہ ہی جوانی ہوگی اگر پچاس ہزار سال یا دو لاک وہی شباب ہوگا وہی جوانی ہوگی دنیا پہ قیام فرمائیں گے نبی کریم نے فرمایا شادی کریں گے اولاد ہوگی فوت ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ میرے روزہ اتر میں دفن ہوں گے اور یہ بھی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ابو بکر عمر قیامت کو میرے اور عیسی سلام درمیان اٹھیں گے جب قیامت کو لوگ اٹھیں گے تو میں اور عیسی دونوں طرف ہوں گے درمیان میں ابو بکر صدیق ہوں گے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ کی قبر اتھر ہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ کی اور چوتھی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے چودہ صدی گزر گئیں اور اس کے بعد حضور کے بڑے مقربین اور آپ کے خاندان کی لوگ بھی دنیا سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسی محبوب حسن مدینہ منمرہ میں دفن ہوئیں لیکن جنت الوقی میں دفن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زن اور رین دفن ہوئے جنت الوقی میں دفن حضرت علی کرم اللہ جنہیں خود پالا حضور نے تھا اور آپ کی لخت جگر بھی حضور کیا حضرت علی کے ہاں تھی ان کی قبر کا کوئی ثبوت نہیں ہے تاریخی ثبوت کوئی نہیں ہے بنائی ہوئی ہے کہیں کہیں کسی نے لیکن کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا لیکن مدینہ منمرہ میں بڑے اقابر دفن ہیں اور ازواج متحرات دفن ہوئی خود حضرت عائشہ تصدیق رضی اللہ کی قبر جنت البقی میں ہے جن کا گھر تھا روز یا تھا تو وہ ایک قبر کی جگہ کوئی بڑے سے بڑی ہستی دفن نہیں ہو سکتی اور اب تو کسی کی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو چودہ صدیوں سے وہ جگہ خالی ہے جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے اور چوتھے حضرت عیسیٰ ہوں گے اور قیامت کو ہم ایسے اٹھیں گے کہ ایک طرف میں ہوں گا ایک طرف عیسیٰ علیہ مجمعین ہوں گے تو ابھی تک روزہ اتھر میں وہ جگہ خالی ہے سو فرمایا یہاں فرشتے نے کہ اللہ کے مقرب ہوں گے وَيُقَلِّمُ الْنَاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلًا کہ وہ بچپن میں انتہائی بچپن میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے اور باتیں وہ کریں گے جنہیں بات کہا جائے دانش کی بات ہوگی تو جہاں تک دانش کا تعلق ہے انداللہ دانش کی بات وہ ہے جو نبی کے ذریعے سے ملتی اس میں دونوں جہانوں کی باتیں آ جاتی ہیں اور اس میں دنیا اور دنیا کے سارے کمالات اور اجازات بھی آ جاتی ہیں اور آخرت اور اس کے سارے کمالات بھی آ جاتی ہیں اور علوم نبوت کے علاوہ اور اس کے بغیر جو باتیں ہیں انہیں دانش کہنا بے وقوفی ہے کہ وہ محض باتیں ہوتی ہیں ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اگرچہ ہمارے ہاں دانش وری کے لیے دین پر اعتراض ضروری ہے جو شاعر جو عدیب دین پر اعتراض کرے اسے بڑا دانش ور سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ ہوتا بے دانش ہے اس کا خود ذہن الجا ہوا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی دنیا اپنی آخرت کو سمن ان سے کاثر ہوتا ہے دوسروں کے لیے کون سی دانش مندی کرے گا لیکن یہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے یہ عظمت دی کہ اس نے ہمارا پورا ٹائم ٹیبل ہمیں اتنی اہمیت دی کہ ہمارے لیے ٹائم ٹیبل بنا دیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اب جو بدنصیب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی میری تو کوئی رائے ہی نہ رہی نا مجھے تو قیدی بنا دیا گیا اب یہ اپنے اپنے دانست کی بات ہے کہ جو کام بہت عزت کا تھا اسے اس نے ان کس کو دانست سمجھتا ہے لیکن حقیقی دانست اب بچہ شور تو ماں کی گود میں سارے بچے کرتے ہیں اگر اس سے بچے کے شور کو کلام کہہ دی جائے تو وہ تو کلام نہیں وہ شور تو سارے بچے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا وہ ہوگا جسے واقعی اہل دانست کلام کہیں جو انسانی حیات اور انسانی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عظیم رانمائی رکھتی ہو وہ کلام فرمائیں گے دانش مندی کا کلام ہوگا تو اسے کلام اور اسے موجزہ کہا جائے گا اور اسی طرح کہولت کے بعد بھی لوگوں سے باتیں کریں گے کہ درمیان میں رفع سماوی آ جائے گا اور صدیوں آسمان پر رہنے کے بعد جب آپ کا پھر نزول ہوگا پھر وہی جوانی وہی کہولت کا زمانہ ہوگا اور پھر دانش تقسیم فرمائیں گے تو پھر وہ وہ بھی موجزہ ہو جائے گا اور اللہ کے پاک اور اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گے صالحین میں ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کریں گے ہمازم آپ کریں گے کسی으로 صاعدہ کسی کریں گے ہمی موجز ڈیون کھل جس کریں گے